پاکستان نے چین کو دھمکی کیوں دی؟ ایوب خان نے انیس سو باسٹھ کی جنگ میں بھارت کی مدد کیوں کی؟ نہرو کی کس غلطی نے پاکستان اور چین کو گہرے دوست بنا دیا؟ پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیوں کر دیا؟ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو جانو کی سیریز ہسٹری آف چائنہ افیون سے سی پیک تک اور آج ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں ہسٹری آف چائنہ کی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ لیاکت علی خان نے شمالی کوریا اور چین کے خلاف فوج بھیجنے سے انکار کر دیا تھا پھر بھی ماہو پاکستان سے ناراض تھے بجا یہ تھی کہ پاکستان نے چین کے اتحادی سوویت روس کی بجائے امریکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا دونوں ملکوں میں تلخی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب پاکستانی سفیر میجر جنرل این اے ایم رضا نے ماہو کو سفارتی کا اغزاد پیش کیے تو ماہو نے تنزیہ کہا مجھے شاہ برطانیہ کی طرف سے پیش کردہ کا اغزاد وصول کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے ماہو پاکستان پر صرف تنزیہ نہیں کر رہے تھے بلکہ پاکستان اور چین میں جنگ کا خطرہ بھی منڈلا رہا تھا گلگت بلتستان جو ان دنوں شمالی علاقاجات کہلاتا تھا اس کے کئی حصوں کو چین اپنا علاقہ سمجھتا تھا انیس سو ترپن میں چینی فوج گلگت بلتستان میں داخل ہو گئی پاک فوج چونکہ بھارت کے ساتھ سیز فائر لائن پر تائینات تھی اس لیے چین والا بارڈر خالی پڑا تھا چنانچہ چینی فوج کو کسی مضامت کا سامنا بھی نہیں تھا لیکن جب چینی فوج ان علاقوں میں داخل ہوئی تو پاک فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے چین کو دھمکی دی کہ اگر سرحدی خلاف برزی بند نہ ہوئی تو پاک فوج چینی فوج پر حملہ کر دے گی اس دھمکی کے بعد چینی فوج بظاہر پیچھے ہٹ گئی لیکن خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان انیس سو چوون میں سیٹو اور پھر انیس سو پچپن میں سینٹو فوجی معاہدوں میں شامل ہو گیا یہ فوجی معاہدے امریکی سرپرستی میں قرائے گئے تھے اور ان کا مقصد کیمونیزم کا راستہ روکنا تھا یعنی سوویت روس اور چین کا پاکستان تو کمیونسٹوں سے دفاع کے لیے جنگی معاہدے کر رہا تھا تو دوسری طرف ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے تھے انیس سو چون میں جب چینی وزیراعظم چوہن لائی بھارت کے دورے پر آئے اور کیا شاندار دورہ تھا وہ بھی چوہن لائی کے استقبال کے لیے کوئی پانچ ہزار سے زائد بھارتی شہری آئے چینی وزیراعظم پر ہر جگہ پھولوں کی بارش ہوئی ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے لگے لیکن اسی بھارت میں اسی چینی وزیراعظم پر وہ وقت بھی آیا جب ان کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا وجہ یہ تھی کہ چین اور بھارت کے سردی تنازیات نے جلد ہی دشمنی کی شکل اختیار کر لی تھی تاہم انیس سو چون میں فضا ابھی مختلف تھی چوہن لائی کے بعد بھارتی وزیراعظم پنڈیت جواہر لال نہرو بھی اسی سال چین کے دورے پر گئے بھارت اور چین نے پنج شے لاکہ تاریخی معاہدہ بھی کیا جس میں اتائے پایا کہ دونوں ملک پرامن ہمسائیوں کی طرح رہیں گے بھارت اور چین کی دوستی میں پہلی درار تب پڑی جب انیس سو چھپن میں چین نے اپنے صوبے سنگ کیانگ سے طبب تک ایک سڑک تعمیر کی اس سڑک کا ایک سو بارہ میل حصہ لڈاکھ کے قریب اکسائی چین کے متنازہ علاقے سے گزرتا تھا بھارت نے چین سے سخت احتجاج کیا کہ یہ علاقہ اس کی ملکیت ہے اور چین یہاں سڑک نہیں بنا سکتا لیکن چین نے بھارتی اعتراضات مسترد کر دیئے بھارت نے چین کی اس افدام کے جواب میں طببت میں باغیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا انیس سو انسٹھ میں طببتی باشندوں نے چین کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا لیکن چین نے بغاوت تیزی سے کچل دی اس بغاوت کے سربراہ طببت کے روحانی پیشواد دے لیکن وہ چینی فوج کے ہاتھ نہ آسکے اور بھارت فرار ہو گئے نہرو نے دلائی لامہ اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دے کر چین سے کھلی دشمنی مول لے لی یوں دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو تھوڑی بہت گرم جوشی باقی رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی لیکن نہرو نے صرف چینی باغیوں کو پناہ دینے کی ہی غلطی نہیں کی بلکہ انہوں نے پاکستان کی ایک انتہائی عام پیشکش بھی تھکرا دی جس کا نتیجہ پاک چین دوستی کی صورت میں نکلا کیا تھی وہ پیشکش؟ تو ذرا دل تھام کر سنیے پاکستانی صدر ایوب خان نے نہرو کو پیشکش کی تھی کہ شمال کی طرف سے لاحق خطرے کا مقابلہ دونوں ملک مل کر کریں وہ یہ پیشکش اس لیے کر رہے تھے کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں کے بارڈر پر چین کا دباؤ بڑھ رہا تھا ستمبر 1969 میں چین نے ایوب خان کو گلگت بلتستان کے سردی نقشے بھیجے تھے جس میں ہنزہ کے درہ شمشال تک کا سارا علاقہ چین میں شامل دکھایا گیا تھا ایوب خان بھاپ گئے کہ سردی تنازہ ایک نئی جنگ کو جرم دے سکتا ہے دوسری طرف اکتوبر میں چینی فوج نے لداخ کے متنازہ علاقے اکسائی چن میں بھارتی بارڈر پولیس کی ایک پیٹرولنگ ٹیم پر حملہ کر دیا چینی فوج کی شدید فائرنگ سے سترہ بھارتی پولیس والے مارے گئے ادھر چینی تیاروں نے لداخ کے متنازہ علاقوں میں بھی پروازے شروع کر دیں بارڈر پولیس پر چین کے حملے سے سارے بھارت میں کوہرام مچ گیا حکمران کانگریس پارٹی نعرے لگانے لگی کہ چین کو متنازہ علاقوں سے باہر نکال پھینکا جائے نہرو نے دھمکی دی کہ سردی غلاب برزی کرنے والے چینی تیاروں کو مار گرائیں گے لیکن نہرو کو لگتا تھا کہ بھارت اکیلہ ہی چین سے نمٹ سکتا ہے اور اسے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ نہرو نے ایوب خان کی طرف سے مشترکہ دفاع کی پیشکش پھکرا دی اور یہ نہرو کی وہ غلطی تھی جس نے پاکستان کو یقین دلا دیا کہ اگر اسے خطے میں ایک بڑا دوست چاہیے تو پھر اسے چین سے ہی ہاتھ ملانا پڑے گا اگر نہرو ایوب خان کی بات مان لیتے تو آج پاکستان اور چین نہیں بلکہ پاکستان اور بھارت دوست ہوتے اور جنوبی ایشیا کی تاریخ شاید مختلف ہوتی نہرو غلطیوں پر غلطیاں کر رہے تھے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے لیکن چین نے بھارت سے دوستی بچانے کی ایک آخری کوشش کی چینی وزیراعظم چنلائی انیس سو ساٹھ میں بھارت آئے لیکن اس بار ائرپورٹ پر نہ تو استقبال کرنے والوں کا حجوم تھا نہ کوئی پھول پھینکنے والا ہی نظر آیا نہرو کا انداز بھی بہت روکھا سا تھا اس سخت سلوک کے باوجود چونلائی نے بھارت کو صلاح کی ایک آخری پیشکش کی انہوں نے کہا اگر بھارت اقسائی چین پر چین کا کنٹرول تسلیم کر لے تو وہ ارنانچل پردیش پر بھارت کا کنٹرول مان لیں گے اس وقت ارنانچل پردیش کو شمال مشرقی سردی علاقہ یعنی نیفہ کہا جاتا تھا یہ وہ علاقہ ہے جسے چین طبت کا حصہ سمجھتا ہے برطانوی دور میں یہاں آٹھ سو نووے کلومیٹر لمبی مکموہن لائن کھینچ کر اس حصے کو چین سے الگ کر دیا گیا تھا لیکن چین کا اس علاقے پر دعویٰ برقرار تھا بہرحال چونلائی نے ارنانچل پردیش پر بھارت کا کنٹرول تسلیم کرنے کی پیشکش کر دی مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کی فوجیں سردی علاقوں سے بیس بیس کلومیٹر پیچھے ہٹ جائیں تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے یہ بہت بڑی آفر تھی اگر نہرو یہ آفر مان جاتے تو وہ چین کے ہاتھوں شکست کی زلت سے بچ سکتے تھے لیکن نہرو نے چین کی آفر ٹھکرا دی بھارت نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ فوج پیچھے ہٹانے کا فائدہ صرف چین کو ہوگا بھارت کو نہیں بھارت اور چین کے مذاکرات تو ناکام ہو گئے لیکن جنگ کا محول ابھی بھی موجود نہیں تھا تاہم انیس سو اکسٹھ میں بھارت نے ایک اور ملک سے جنگ لڑی اور یہ جنگ جیت بھی لی اس سے بھارت کا غرور اتنا بڑھ گیا کہ اس نے چین کو ہی چیلنج کر دیا یہ جنگ کس ملک کے خلاف تھی یہ جنگ تھی پرتگال کے خلاف اور میدان جنگ تھا گوہ جی یہاں بھارت کا مشہور ساحلی شہر گوہ اور دو مزید علاقے ساڑھے چار سو سال سے پرتگال کے قبضے میں تھے انگریزوں نے بھی اپنے دور میں یہ قبضہ تسلیم کر لیا تھا لیکن نہرو اس علاقے کو پرتگال سے چھیننا چاہتے تھے دسمبر انیس سو اکسٹھ میں بھارتی فوج گوہ میں داخل ہو گئی چھتیس گھنٹے کے فوجی آپریشن میں پرتگال کے پانچ ہزار کے قریب فوجیوں نے ہتھیار ڈیال دیئے اس واقعے کی باقی دنیا نے شدید مضمت کی لیکن ایرانی وزیراعظم علی امینی کا بیان سب سے منطقی تھا انہوں نے کہا کہ ہم نہرو کو گاندی کا شاگرد اور امن سے محبت کرنے والا شخص سمجھتے تھے اگر یہ مان لیا جائے کہ گوہ پر بھارتی حملہ ٹھیک ہے تو پھر پاکستان کو بھی کشمیر پر حملہ کر دینا چاہیے بہرحال بھارت نے طاقت کے ذریعے گوہ جیتا اور آج بھی بھارت میں اس فتح کا جشن منایا جاتا ہے گوہ کی فتح کے ایک سال کے اندر نہرو نے یہی کھیل چین کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی دس اکتوبر کو چینی اور بھارتی فوج میں ایک جھڑپ ہوئی بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس لڑائی میں اس کے صرف چھے فوجی مارے گئے ہیں جبکہ چین کے سو فوجی حلاف یہ زخمی ہوئے ہیں بارہ اکتوبر کو نہرو نے بھارتی فوج کو حکم دیا کہ وہ چین کو متنازع علاقے سے نکال بھینکے لیکن نہرو نے بھارتی فوج کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا سرحدی علاقے میں بھارت کے دس سے بیس ہزار کے درمیان فوجی موجود تھے ان فوجیوں کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا جبکہ بھارتی علاقوں میں فوج کی نقل و حرکت کے لیے اچھی سڑکیں بھی نہیں تھیں دوسری طرف چین کے پاس اس محاذ پر اسی ہزار سے زائد فوج موجود تھی بھارتی فوج پرتگال جیسے چھوٹے ملکوں کو تو ہرا سکتی تھی لیکن چین جیسی فوجی قوت کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی چنانچہ نہرو کا چین کے خلاف جنگ کا حکم بھارت کو بہت مہنگا پڑا بیس اکتوبر انیس سو باسٹھ کی رات چینی فوج دو محاذوں پر بھارتی فوج پر ٹوٹ پڑی ایک محاذ تھا اکسائی چین اور دوسرا اروناچل پردیش دونوں جگہ چینی فوج کو زبردست فتا ملی چینی فوج نے ایک بار پھر لانگ مارچ والی ٹکنیک ہی استعمال کی چینی فوج نے سیدھے راستوں اور پلوں سے حملہ کرنے کی بجائے پہاڑی راستوں کو استعمال کیا کئی جگہوں پر تو چینی فوجی دریاؤں کے کم پانی والے حصوں سے پیدل ہی گزر گئے یہ چینی فوجی بھارتی فوجی پوزیشنز کے پیچھے پہنچے اور ساری ٹیلی فون لائنیں بھی کاٹ دیں پھر چینی فوج توپ خانے کی شدید بمباری کے بعد بھارتی فوج پر ٹوٹ پڑی اور پہلے پانچ روز کے اندر ہی چینی فوج نے بارڈر کے ساتھ سارے متنازع علاقوں پر قبضہ کر لیا پرون آچل پردیش میں تو بھارتی فوجی جان بچانے کے لیے بھٹان میں گھس گئے تاکہ چینی فوج ان کا پیچھا نہ کر سکے لیکن چین اب بھی جنگ نہیں چاہتا تھا اور اس نے متنازع علاقوں پر قبضے کے بعد اپنی فوج کو آگے نہیں بڑھایا بلکہ نہرو کو صلاح کی ایک اور پیشکش کی لیکن نہرو نے پہلی شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا نہرو نے بھارتی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ وہ چین کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے انہوں نے امریکہ سے درخواست کی کہ وہ بھارت کو جدید اسلحہ بیجے اس موقع پر بھارت کے سارے ہی غیر ملکی دوست اسے بچانے کے لیے میدان میں کوت پڑے تھے امریکہ نے تیارے بھر بھر کے جدید اسلحہ بھارت بھیجنا شروع کر دیا اور وہ بھی پیسے لیے بغیر دو امریکی ٹرانسپورٹ تیارے جدید اسلحہ لے کر کلکتہ پہنچ چکے تھے جو تب کلکتہ کہلاتا تھا سوویت روس جو کبھی چین کا دوست ہوتا تھا آج بھارت کو مگ اکیس تیارے دینے کی پیشکش کر رہا تھا برطانیہ بھی بھارت سے اسلحہ کے معاہدے کرنے لگا لیکن بھارت کا اصل ساتھ دیا پاکستان نے جی ہاں امریکی سی آئی اے کے ایک سابق افسر بروس رائیڈل نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ چین بھارت جنگ کے دوران پاکستان کشمیر میں بھارت کو شکست دینے کے قابل تھا لیکن امریکہ جو اس جنگ میں بھارت کا ساتھ دے رہا تھا اس نے ایوب خان سے کہا کہ وہ بھارت پر حملہ نہ کریں کیونکہ ایسا ہوا تو اسے پاکستان کے دونوں فوجی معاہدوں یعنی سیٹو اور سینٹو کی خلاف برزی سمجھا جائے گا ایوب خان نے یہ بات تسلیم کر لی اور کشمیر پر حملے کا اہم ترین موقع ہمیشہ کے لیے گھوا دیا یہ ایوب خان کے سیاسی اور فوجی کریئر کی سب سے بڑی غلطی تھی اس دوران نہرو نے امریکی صدر جان ایف کینڈی کو خط لکھ کر یہ درخواست بھی کی کہ بھارت کو فوری طور پر لڑکا تیاروں کے بارہ سکوارڈن یعنی سو سے زائد تیاریں فراہم کیے جائیں تاکہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے انہوں نے کینڈی کو یہ یقین بھی دلایا کہ ان تیاروں کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا نہرو تو یہ سب کر رہے تھے لیکن بھارت اور چین کی جنگ تین ہفتوں سے رکی ہوئی تھی چینی فوج نے اس دوران اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا لیا تھا بارہ نومبر کو نہرو نے چین کی صلاح کی پیشکش مسترد کر دی اور اسی روز چینی فوج نے بھارت پر زبرتست حملہ کر دیا روناچل پردیش میں تائینات ساتوہ بھارتی برگیڈ چینی فوج کی زبرتست بمباری کا نشانہ بنا گو کہ بھارتی فوجیوں نے کچھ جگہوں پر چینی فوج کا بھرپور مقابلہ کیا اور چینیوں کو خاصا جانی نقصان بھی پہنچایا لیکن جنگ میں حصہ لینے والی چینی فوج کی تعداد اسی ہزار تک پہنچ چکی تھی جبکہ بھارتی فوج تعداد میں بہت کم تھی چینی فوجیوں نے ساتوہ برگیڈ کے کمانڈر جان ڈلوی کو زندہ پکڑ لیا اس جنگ میں چار ہزار بھارتی فوجیوں نے چین کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے چین نے مزید حملہ روک دیا حالانکہ چین کی فوج تب تک بھارتی ریاست آسام کے قریب پہنچ چکی تھی اور بھارتی فوج میں اسے روکنے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی چین جتنا چاہ علاقہ فتح کر سکتا تھا لیکن چین نے خود ہی جنگ بندی کا احلان کر دیا یہی نہیں چین نے بھارت پر یہ مہربانی بھی کی کہ اس نے اورناچل پردیش میں ساٹھ میل کا وہ علاقہ بھی خود ہی خالی کر دیا جو اس کی فوج فتح کر چکی تھی چین نے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ قدم بھارت کو اپنی نیک نیتی کا یقین دلانے کے لیے اٹھایا ہے یوں یہ جنگ بند ہو گئی لیکن اس شکست نے نہرو کا دل توڑ دیا شکست کے کچھر سے بعد جب لطا منگیشکر نے یہ گیت گایا کہ اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی تو نہرو پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے جنگ کے بعد نہرو زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے اور مئی انیس سو چونسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا بھارت میں آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ چین نے بھارت پر دھوکے سے حملہ کیا تھا اور بھارتی فوج کم تعداد کی وجہ سے شکست کھا گئی لیکن بھارت کے ان اعتراضات پر کچھ سوال اٹھتے ہیں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین سال سے جنگ کی فضا بن رہی تھی پھر بھارت نے تیاری کیوں نہیں کی ایک بھارتی پائلٹ جگ مہن ناتھ نے اقسائی چند میں چینی فوج کے جمع ہونے کی تصویریں بھی بنائی تھی یہ تصویریں نہرو کو بھی دکھائی گئیں لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا دوسرا سوال یہ ہے کہ نہرو کو معلوم تھا کہ بھارتی فوج کمزور ہے تو انہوں نے فوج کو چینیوں پر حملے کا حکم کیوں دیا تیسرا سوال یہ ہے کہ گوہ میں پرتگالی فوج اور پھر مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی تعداد بھی تو تھوڑی تھی لیکن بھارت تو ان جنگوں کو اپنی جیت سمجھتا ہے پھر وہ یہی سٹینڈرڈ چین سے جنگ پر اپلائے کیوں نہیں کرتا بھارت کی دھوکے والی بات اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ چین نے تو ارناشل پردیش میں اپنے قبضے والے علاقے واپس کر دیئے اگر وہ دھوکہ دیتا تو یہ علاقے آج بھی اس کے قبضے میں ہوتے باسٹھ کی جنگ میں چار ہزار کے قریب بھارتی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ چینی فوجیوں کی درست تعداد کبھی سامنے نہیں آئی تاہم کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد ایک ہزار سے بھی کم تھی بھارت سمجھتا ہے کہ اس نے چین کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا لیکن چین اس نقصان کو چھپا رہا ہے دوسری طرف چین نے ایک سائی چین کا اٹس ہزار مربع کلومیٹر علاقہ بھی بھارت سے چھین لیا جو سٹسلینڈ کے رقبے کے قریب قریب ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین نے جو رقبہ چھینہ وہ تنتالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے نہرو تو جنگ ہار گئے لیکن اس جنگ نے پاکستان کو دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ضرور کروا دی اس جنگ سے پہلے تک پاکستان امریکہ کی دوستی میں ہر ملک کی مخالفت مول لے رہا تھا انیس سو ساٹھ میں پشابر کی ائر بیس سے اڑنے والا امریکی جاسوس تیارہ روسیوں نے مار گرایا تھا اور پاکستان کو ایٹمی جنگ کی دھمکیاں مل رہی تھیں ادھر افغانستان جو سوویت روس کا اتحادی تھا مسلسل پاکستان پر سردی حملے کر رہا تھا انیس سو اکسٹھ میں ایک ہزار افغان فوجیوں نے باجوڑ کی سرد پر پاکستانی علاقے میں گھسنے کی کوشش بھی کی پاک فوج نے اس حملے کو پسپاک کر دیا تھا لیکن افغان جوکیوں سے پاکستانی علاقے پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی جواب میں پاکستانی لڑاکہ تیاروں نے افغانستان پر حملہ کر کے دو افغان جوکیوں کو تباہ کر دیا ان مشکل حالات میں پاکستان نے دیکھا کہ امریکہ، سوویت روس اور برطانیہ پاکستان کی بجائے بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں جب پاکستانی یہ مطالبہ کیا کہ بھارت کا ساتھ دینے کے عوض اسے بھی کوئی فائدہ دیا جائے تو امریکہ ناراض ہو گیا اور پاکستان کی درخواست کو بلیک میلنگ قرار دے دیا تب ایوب خان کو احساس ہوا کہ امریکہ ان کا فرنڈ نہیں ماسٹر بن چکا ہے جو انہیں صرف اپنی مرضی پر چلانا چاہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایوب خان نے جو کتاب لکھی اس کا ٹائٹل بھی تھا فرنڈز نوٹ ماسٹرز یعنی مالک نہیں دوست اور یہی وہ حالات تھے جن میں ایوب خان نے پاکستان کی خارجہ پولیسی کا اہم ترین فیصلہ کیا انہوں نے چین سے ہاتھ ملا لیا 62 کی جنگ کے چند ماہ کے اندر ہی پاکستان اور چین میں سرحدی معاہدہ ہو گیا اور دو پرانے دشمن یعنی پاکستان اور چین پکے دوست بن گئے نہرو کی غلطیوں اور امریکہ کی جانبداری نے پاکستان اور چین میں اس دوستی کی بنیاد رکھ دی جو دونوں ملکوں کو سی پیک تک لے گئی لیکن جب ایوب خان چین سے دوستی کر رہے تھے تو امریکہ چین کے بارے میں ایک نئی منصوبہ بندی کر رہا تھا وہ خفیہ منصوبہ بندی کیا تھی کہتے ہیں ماہوں کی وجہ سے پانچ کروڑ انسان اپنی جانوں سے گئے کیا واقعی؟ پاکستان سے آئے عاموں نے کیسے چین کو خانہ جنگی سے بچایا تائیوان اور چین کی جنگ کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف چائنا کی اگلی قسط میں